ایک سیٹ کی کہانی یدی یاد کر لی جیبن میں گریب نہیں رہو گی جائے سری کشن دوستو سواگت ہے آپ سبی درسکوں کا ہمارے درپڑ گیان گنگا یوٹیوب چینل میں دوستو اس ویڈیو میں آج کا بسے ہے کہ انسان گریب کیوں رہتا ہے امیر کیوں نہیں بن پاتا اور امیر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پرتیک دنیا کا انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم امیر بنے رہے ہیں گریب نہ ہو کیونکہ گریبی انسان کو ہمیشہ تن سے اور من سے دکھی رہتی ہے پرتیک انسان یہی سوچتا ہے کہ گریبی ہمارے کبھی پاس نہ آئے تو دوستو گریبی کیسے ختم ہوتی ہے اور امیر کیسے بنا جاتا ہے کیونکہ امیر بننے کے لیے ارثات سکھ برابط کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی عابسکتہ پڑتی ہے جسے ہم لچمی کہتے ہیں تو لچمی ہمارے گھر میں کیسے آتی ہیں ہمیں ایسا کونسا کاریے کرنا چاہیے تاکہ لچمی ہمارے گھر سے کبھی رشت نہ ہو تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے اس کہانی کے مادھیم سے پرنتو آپ سے نبیدن ہے کہ ہماری اس کہانی کو پورا ہی سنیں اور ہماری ویڈیو کی انت تک بنے رہے ہیں اور یعنی ہماری اس چینل پر آپ نئے مہمان درشک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے نبیدن ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ابس کر لینا کیونکہ ہم پرتدن ایک روز نئی نئی ویڈیو اپنے اس چینل پر لاتے رہتے ہیں آئیے دوستو اس کہانی پر دھیان دیتے ہیں سجنو ایک سمیں کی بات ہے ایک سیٹ جی تھے سیٹ بڑے دھنبان تھے لچمی ان پر بہت پرشن تھیں دوستو سیٹ ایک بار راتری میں بسرام کر رہے تھے ارثات سو رہے تھے اسی سمیں لچمی نے سیٹ کو سپنا دیا اور کہا سیٹ جی ہمیں تمہارے گھر میں رہتے ہوئے پچیس برس ہو گئے پرنتو اب میں تمہارے یہاں سے جانا چاہتی ہوں سیٹ جی سنتے ہی بیاکل ہو گئے اور کہا لچمی ماتا تم مت جانا بولی کیوں تب سیٹ جی بولے لچمی ایک تم ہی تو ہو جس بجے سے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہماری عجت کرتے ہیں اگر تم چلی گئیں تو ہم خاک پتی ہو جائیں گے ہم کروڑ پتی یا آراب پتی نہیں رہیں گے ارثات ہم بھیکاری بن جائیں گے ہے ماتا تمہاری وجہ سے میں نے پریم بیوہار رشتے داری اور مندروں میں جانا بند کر دیا ہے یہ سن کر کے لچمی کہنے لگی ہے سیٹ جی میں نے تم سے کب منہ کیا تھا کہ تم ہمارے پیچھے یہ سب کچھ چھوڑ دو اپنی بھکتی چھوڑ دو مندروں میں جانا چھوڑ دو یا اپنے رشتے داروں سے پریمیوں سے پریم بیوہار چھوڑ دو دوستو لچمی نے یہ سبد سیٹ جی سے کہے اور پھر کہا سیٹ جی میں جاؤں گی جرور میں ایک جگہ ہمیشہ نہیں ٹھہرتی ہوں سیٹ جی بولے جاؤ پھر میں کیا کروں تمہارے جانے کے بعد میں تو خاک پتی ہو جاؤں گا میں آپ سے بہت پریم کرتا ہوں سیٹ جی کی بات کو سن کر کے تب لچمی ماتا کہنے لگی سیٹ جی میں تمہیں ایک بردان دے کے جاؤں گی گھڑڑائیے مت لیکن دو بردان نہیں دوں گی خوب سمجھ لو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو لچمی کے یہ بچن سن کر کے تب سیٹ جی بولے لچمی ابھی نہیں میں اپنے گھر سے سلحہ لینے کے بعد تم آؤں گا تھوڑا سمی دو ماتا تم کل آلا اور سچوی کہا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو چالانک لوگ ہوتے ہیں وہ خود یا سوئم کا نرڑے نہیں لیتے ہیں وہ اپنے پریبار سے بچار بمرز کرنے کے بعد سلحہ کرنے کے بعد ہی اس کاریے کا نرڑے لیتے ہیں دوستو لچمی سپنے سے چلی گئیں سیٹ جی صبح اپنی چاروں بہوں کے پاس میں پہنچے اور اپنی چاروں بہوں سے کہنے لگے بیٹا اب ہم بیکاری بننے جا رہے ہیں چاروں بہوںیں بولیں پتا جی ایسا کیا ہوا جو تم بیکاری بننے کے لیے جا رہے ہو تب سیٹ جی بولے رات لچمی نے سپنا دیا اور سپنے میں مجھ سے کہا کہ سیٹ جی اب میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں پرنتو ایک بردان دے کے جاؤں گی اور تمہیں تو معلوم ہے اگر لچمی گھر سے چلی گئی تو ہم بیکاری بن جائیں گے خاک پتی بن جائیں گے لیکن ایک بردان دینے کے لیے کہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ماتا سے کیا بردان مانگوں تب بڑی بہو سے پوچھا بہو تم بتاؤ میں لچمی سے کیا بردان مانگوں تو بڑی بہو کہنے لگی پتا جی تم ان سے سونا جیورات مانگ لینا بولے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس سے چھوٹی سے پوچھا بہو تم بتاؤ تمہاری کیا اچھا ہے میں کیا لچمی سے مانگوں تب بڑی سے چھوٹی بہو کہنے لگی پتا جی تم اور کچھ مت مانگنا تم لچمی سے اسکول کالج اور سہر کے سارے اسپتال مانگ لینا کیونکہ کالجوں میں اور اسپتالوں میں بہت پیسوں کی کمائی ہوتی ہے سیٹ جی کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا پھر اس سے چھوٹی بھو سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تمہاری کیا اچھا ہے میں لچمی سے کیا مانگوں تب اس سے چھوٹی نے کہا پتا جی تم سہر کی ساری جمین نام کرا لینا کیونکہ جمین میں بہت اناج پیدا ہوتا ہے ہم گریب نہیں رہیں گے جب اناج پیدا ہوگا تو ہم امیر ہی بنے رہیں گے بولی ٹھیک ہے بیٹا پھر سب سے چھوٹی بھو سے پوچھا سیٹ جی نے بیٹا اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے تمہاری کیا اچھا ہے دوستو تو سب سے چھوٹی بھو کہنے لگی پتا جی نہ مجھے سونا چاہیے نہ مجھے اسپتال چاہیے نہ مجھے کالج چاہیے اور نہ مجھے سیر کی چھیتر کی جمین چاہیے سیٹ جی کہنے لگے بیٹا تمہیں کیا چاہیے تب سب سے چھوٹی بھو نے کہا پتا جی لچمی سے تمہیں یہی مانگنا جب لچمی تمہارے سپنے میں آئے اور بردار مانگنے کے لئے کہیں تب تمہیں یہی مانگنا یدی ہم گریب ہو جائیں تو ہم بہو بیٹوں میں ہمیں ساپ پریم بنا رہے اور کچھ مت مانگنا دوستو چاروں بہووں کی باتوں کو سن کر کے سیٹ جی بہاں سے چلے گئے اور جب راتری ہوئی اور راتری ہوئی تو سیٹ جی نے بسرام کیا اور جب بسرام کیا تو لچمی جی سپنے میں آگئی اور کہنے لگی سیٹ جی مانگو اپنے پریبار سے گھر سے صلحہ لے لی ہوگی تم نے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو لیکن ایک بردان مانگنا دو مت مانگنا کیونکہ میں تمہیں ایک ہی بردان دیکھے جاؤں گی سیٹ جی کہنے لگے ماتا میں ایک ہی بردان مانگوں گا دو نہیں مانگوں گا لچمی نے کہا تو مانگو کیونکہ میں جانا چاہتی ہوں سیٹ جی کہنے لگے ہی ماتا یدی آپ چلی جاؤ تو ہمیں ایک بردان یہ دے کر کے جاؤ آپ کے جانے کے بعد ہم گریب تو ہو جائیں گے یہ بات نشچت ہے لیکن جب ہم گریب ہو جائیں تو ہم اور ہمارے بیٹوں میں اور ہمارے چاروں بہوں میں ارثات میرے پورے پریبار میں ہمیشہ پریم بنا رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے سیٹ جی کی بات کو سن کر کے لچمی کہنے لگی خوب سمجھ لو ٹھیک سے سمجھ لو پھر دوبارہ سے سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اچھا انسار بردان مانگنے سے ڈگمگا جاؤ سیٹ جی کہنے لگے ماتا میں نے ٹھیک سے سمجھ لیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کے یہ فیصلہ لیا ہے لچمی نے پھر موقع دیا کہا ایک بار سیٹ جی میں تمہیں پھر موقع دے رہی ہوں پھر سے سمجھ لو پھر سے دوسرا کوئی بردان مانگ لو تب سیٹ جی نے کہا ماتا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے کیبل یہی بردان دو کہ یدی ہم گریب ہو جائیں تو ہم میں میرے چاروں بیٹوں میں چاروں بہووں میں یعنی پورے پربار میں ہمیں سا پریم بنا رہے دوستو سیٹ جی کے یہ بچنوں کو سن کر کے ماتا لچمی بہت پرشن ہوئیں اور کہنے لگیں سیٹ جی اب تم چنتہ نہ کرو آج کے بعد میں تمہارے گھر سے کبھی نہیں جاؤں گا سیٹ جی کہنے لگے ماتا تم تو کہہ رہی تھی کہ میں جانا چاہتی ہوں اب ایسا کیا ہے آپ میرے گھر سے کیوں نہیں جائیں گے تب لچمی نے کہا ہے سیٹ جی یہی تو کارن ہے کہ جہاں پریم ہوتا ہے جہاں سینس سیلتا ہوتی ہے جہاں پربار میں ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں جہاں کلے نہیں ہوتا جہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا وہیں تو ہمیسا میں رہتی ہوں اور جب تمہارے گھر میں پریم رہے گا تو میں کیسے تمہارے گھر کو چھوڑ کے جاؤں گی کداپ نہیں جاؤں گی اس لیے تم نشنط ہو جاؤ آج کے بعد میں تمہارے یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا دوستو سیٹ جی نے جب ماتا لچمی کے یہ بچن سنے تو خوشی سے چیرہ کھل اٹھا اور بار بار ماتا کو پریڈام کیا تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سچا ملتی ہے کہ جس گھر میں یدی کلے رہتی ہے جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس گھر کو لچمی ہمیسا کے لیے چھوڑ جاتی ہیں اور جہاں سے جس گھر سے لچمی چلی جاتی ہیں تو وہ گھر ہمیسا کے لیے گریب ہی ہو جاتا ہے تو دوستو انسان کے جیبن میں اس طریقہ سے گریبی آتی ہے اور دوستو جہاں پریم ہوتا ہے جس گھر میں کلے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا بہی لچمی کا باس ہوتا ہے اور بہی انسان سکھی رہتا ہے اور اسی گھر میں ہمیسا امیری ہی رہتی ہے تو دوستو اس طریقہ سے انسان پر گریبی آتی ہے اور اس طریقہ سے انسان پر امیری آتی ہے تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ کہانی سیر جی کی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو آپ سے نویدن ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک عباس کرنا اور کمنٹ بوکس میں جرور کچھ نہ کچھ لکھنا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو جرور سیر کر دینا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبھی درسکوں کے لیے سبسکرائبر بندہوں کے لیے جائے سری کشل